موسیقی 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 دیکھئے تیل اچھے سے اوپر آ گیا ہے نا اب اس میں میں اور چیزیں ڈالوں گی جیسے کہ لوکی کی سبزی میں نے کٹ لیے تو اس کو ڈالوں گی دیکھئے اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے تکڑے کر لیے اور اندر کے بیجے ہمیں پھیک دینا ہے تو اس کو میں ڈال کے اور اس کو مکس کر کے اس کو بھی پکاؤں گی میں تھوڑی دیر 15 سے 20 منٹ میں ہی پک جاتی ہے یہ بڑی مزے کی سبزی بنی تھی ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اس میں پیاز بھی کم ڈالی اور پھر بھی بہت مزے کی سبزی بنی تھی ساری سبزی کو مکس کر کے اور پھر ہم اس کو ڈھاک کر رکھ دیں گے گلنے کے لیے یہ دیکھئے اس طرح سے چلا کے اور پھر ہمیں مکس کر کے رکھ دینا ہے ڈھاک کے پکنے کے لیے یہ دیکھئے اچھی طریقے سے ہماری سبزی پک گئی اور تیل اوپر آ گیا ہے اس میں اور یہ بیسن ڈالنے سے اس میں بہت ہی سوندہ پن آتا ہے اچھا ہم اس میں تھوڑا شورور لگا دوں گی پانی ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال کے پانچ منٹ اور پکا لوں گی اور یہ سارے تیز پتے نکال دیں گے ہم پانچ منٹ اور پکا لیں گے پانی کے ساتھ اب میں اسے ڈھاک کر رکھ دوں گی پانچ منٹ اور پکنے کے لیے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دوں گی ساتھ میں تو اس میں خوشبو اچھی آ جائے گی پھر بعد میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی میں بعد میں بس پانچ منٹ ہی پکانا ہے کیونکہ سبزی ہماری گل گئی ہے یہ دیکھئے سبزی بن گئی ہے ایک سائٹ رکھ دی اب میں یہاں پر ایک کٹوری میں گھی ڈال دوں گی اور گھی کا فلیور اس میں بہت ہی خوشبو آئے گی گھی ڈالنے سے اور تھوڑی سی مرچی کم ڈالی تھی آپ نے دیکھا ہوگا مسالے میں تو اس میں ہم مرچی کا بگار دیں گے نا تو کوئی بھی سبزی میں ہم اگر الگ سے سبز دیتے نا مرچی کا بگار تو بھوتی الگ اچھی خوشبو آتی ہے سوندھی سوندھی وہ گھی کا تو پھر اچھا ہی فلیور آتا اور یہ دیسی گھی ہے تو اس میں اوپر سے پسی میریٹرچ ڈال کے اور اس کا بگار دے دوں گی بھوتی مزے کی سبزی بنی تھی یہ سبھی کو آپ کے گھر میں پسند آنے والی ایک بار آپ لوگ اس صحریکے سے ضرور بنا کے دیکھئے گا اب میں اس کو اوپر ڈال دوں گی بھگار کر کے اور اس سے کیا ہے اس آلن کا لک بھی اچھا آ جاتا ہے اچھی دیکھتی ہے اس کی شکل وہ کھانے میں تو پھر اس کے مزے ہی آتے ہیں کیونکہ بہتی مزے کی خوشبو آنے لگتی ہے اس کو اس طرح سے ہم اوپر سے بھگار دیتے ہیں نا تھوڑا سا میں نے بچا لیا ابھی میں الگ سے کٹورے میں نکالوں گی نا تو تھوڑا سا میں اس کو اوپر ڈالوں گی اور ہر ادھنیا بھی اوپر سے ڈالوں گی اس طرح سے ایک بار آپ لوگ ضرور بنا کے دیکھئے گا بڑے ہی مزے کی بنے گی سبزی آپ کی اور سبھی کو پسند آنے والی ہے میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور آگے شیئر کریے گا یہ دیکھیں میں نکال رہے ہوں اور اس کو اوپر میں تھوڑا سا وہی جو تیل بچایا ہے نا گھی گھی کا بگار وہ اس کو اوپر ڈال دوں گی اور ابھی آگے اور ویڈیو دیکھئے گا میری میں نا اسکول گئی تھی نا تو ٹیچر سے بات کری میں نا تو ٹیچر تھوڑی میری بیٹے کی بات کر رہی تھی کہ وہ پڑھتا اچھا ہے یہ کرتا ہے بس تھوڑی سی مستی کرتا ہے تو میری بیٹی اسے پڑھاتی ہے تو میں اسے گھر آکے بتا رہی تھی میری بیٹی کو کہ وہ یہ سب کرتا ہے دیکھو کیونکہ میری بیٹی اسے پڑھاتی ہے اس لیے آپ دیکھئے گا اس کی باتیں مستی مزاک کی سمالتا نہیں میں دوسروں کے بچوں کا دے گی سمالتا ہم تو ہم نے تو بننسا ہی پرلا جب سے دیکھتے آرہا 15 پال تم جاتا تو سمالنا کا کام کرنے ہی تمہا اسکول پالے فریمیں پیس دے گی مجھے گا پا مجھے گا پا مجھے گا پا مجھے گا پا مجھے گا مجھے گا ریپورٹ ہے بھائی مجھے گا مجھے گا پا مجھے گھریں مجھے گا پا راکھر مجھے گا بار مجھے 팬� teste مجھے گا اپس ہم مجھے گا کہ یہ ایسا ایسا نہیں کرے گا homework کو related اور یہ اپنے پریلوں کے لیے پیچھے سے بولتا تو میں نے بولا کہ آپ بولتا ہے تو کہنے لگی جیسے اگر کوئی بچہ شیطانی کر رہا ہم اس کو ڈائٹ رہا ہے تو بولتا ہے نو میم نو میم یہ نہیں بہت کر رہا ہے وہ نہیں بہت کر رہا ہے اسا بولتا ہے یہ مہا پر چاکر چٹا اسی دیکھا تو میں نے بولا کہ ٹھیک آپ کو ایسا نہیں کرے گا تو میں اس کے پاپا سے بول دوں گی تو پر پھر بھی انہوں نے مجھ سے لکھا تو ہے ساہی نو میرے ریفلیکیشن کروا ہے سب کچھ کروا ہے تب چاکو انہوں نے مجھ سے وہ کر رہا ہے اب بہا کوئی بات ہوئی نا تو میں پاپا سے ہی بولن گی تیری بار میں نمبر بھی دیکھا آئیں گا اب بہا کوئی بات ہوئی اس کو پاپا کوئی بتا رہا ہوں تو بھائی کچھا الگے میں لے رہا ہے مزاق میں صحیح صحیح